نحمدہو نسلی علیہ وصول اللہ علیہ ورحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ علیہ افاق اور آپ دیکھ رہے ہیں افاق سپیرچل کلینک یوٹیوب چینل افاق سپیرچل کلینک فیس بک پیج اور افاق سپیرچل کلینک ڈاٹ کام ویب سائٹ اور ہم ہماری درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورس کو لائک کر لیں اور یوٹیوب پہ بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز اور پریکٹیکل اور عملی ویڈیوز ملتی رہیں تو آج کا ہمارا موضوع کاروبار کی بندش رزق کی بندش ہے اور اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ کو سمجھائیں گے کہ رزق کی بندش کے حوالے سے معاملہ کہاں فسا ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے امیمی طور سے ہم کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بندش کٹنے کا نام نہیں لیتی ہم وظائف لا تعداد پڑھتے ہیں ہزاروں میں پڑھتے ہیں لاکھوں میں پڑھتے ہیں دیوانہ وار پڑھتے ہیں لیکن معاملات ٹس سے مس نہیں ہوتے یہ کیوں ہوتا ہے اور ہمیں صحیح لاحی عمل کیا اختیار کرنا چاہیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آپ نے عمومی طور سے دیکھا ہوگا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں پیسے میرے پاس موجود ہیں کاروبار بننے کی کوئی شکل کوئی سبیل کوئی راستہ بن نہیں پارا ہیڈلز ہی ہیڈلز ہیں کبھی کوئی لیگل ہیڈلز ہیں کبھی کوئی ڈاکومنٹیشن کے ایشیوز ہیں کبھی کوئی اور مسائل ہیں کبھی قرائے کے مسائل ہیں کبھی کوئی تعمیر کے مسائل ہیں کبھی ملازم کے مسائل ہیں ٹھٹلی ہے رہتا نہیں ہے ٹھہرتا نہیں ہے ان سے ڈیل نہیں ہوتی ان سے ہماری کوئی ڈیل فائنل اس سنس میں نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ جو ہم نے مرات ان کے ساتھ جو ہم نے بینیفٹس اور جو دیگر چیزیں تیہ کرنی ہوتی ہیں وہ تیہ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں بندہ قابل ہوتا ہے بندہ آنا چاہتا ہے لیکن وہ ہماری کسی بندش کی وجہ سے نہیں آ پاتا اگر آ جاتا ہے تو ہماری کسی وجہ سے معمولی چھوٹی سی بات سے ان بند گیا تو اس کی طرح سے ہو جاتی ہے وہ نراض ہو جاتا ہے یا ہم نراض ہو جاتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں بارحال یہ چیز یہ جو بیل ہے یہ منڈے نہیں چڑھتی خلاصہ ہی ہے تو کچھ لوگ یہ عرض کرتے ہیں کہ کاروبار بنا لیا کاروبار چلا چلنے کے بعد چند دن چند مہینے اچھی عام دورت رہی لیکن اگلے ہی مہینے دوسرے مہینے تیسرے مہینے گہاک آنا بند ہو گئے جن سے مال لے کے ادھار پر رکھا تھا وہ سر پہ چڑے ہیں کہ مال کے پیسے دو ہمارا مال بھی کا نہیں ہمارے پاس گہاک آتا تھا اب آنا چھوڑ گیا یا آتا اب بھی ہے چیز پسند بھی کرتا ہے کوالٹی بھی اس کو پسند آتی ہے ریٹ بھی اس سے تیہ ہو جاتا ہے لیکن وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ چلو میں آگے سے ہو کے آتا ہوں مارکیٹ وزٹ کر کے آتا ہوں بہن سے بھائی سے بیوی سے ماں باپ سے مشورہ کرتا ہوں اور واپس آتا ہوں لیکن وہ واپس نہیں آتا ہمیں چند دن کے بعد وہی شرٹ وہی کمیس وہی لباس اور وہی چیز وہی جوتا کسی دوسرے برینڈ کا پہننے ہوئے نظر آتا ہے یا کوئی مشینری ہے تو وہ کئی اور سے خرید لیتا ہے یہ چیزیں بندش کے مسائل ہیں اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے آتے ہیں مال بکتا ہے لیکن وہ بے جا ضروریات میں خرچ ہو جاتا ہے گھر سے بیماری نہیں جاتی گھر سے مسائل نہیں ختم ہوتے گھر علیو ناچاکی نہیں ختم ہوتی ایک بیمار ہوتا ہے ایک صحیح ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے دوسرا بیمار ہوتا ہے تیسرے کے ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یعنی یہ مسائل چلتے رہتے ہیں کچھ تو مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی ذاتی احسیت سے ہے اگر اس کا علاج کر لیں معاملہ حل ہو جاتا ہے لیکن علاج کر لیں میں وظیفہ اور علاج میں فرق سمجھتا ہوں فرق مانتا ہوں اس کی ویڈیو انشاءاللہ پھر ہم کبھی بنائیں گے لیکن وظیفہ کے بارے میں خلاصتاً ارز کر دوں وظیفہ اگر آپ نے انٹرنیٹ سے فیس بک سے گوگل سے کسی اور سوشل میڈیا نیٹ ورک سے یا کسی میکزین سے پڑا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ یہ میری پریشانی یہ میری تکلیف یہ میری حاجت اس کو پورا فرما دیں اگر آپ جادو کا شکار ہیں اگر آپ جنات کا شکار ہیں اگر آپ بندش کا شکار ہیں تو یاد رکھیں آپ نے یہ عادی تدبیر کی ہے کیوں؟ اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اونٹ کو باندھو اور پھر توقل کرو کیا مطلب توقل تو دعا ہے توقل تو اللہ پر یقین ہے توقل تو اللہ پر اعتماد ہے لیکن یہ کب کرنا ہے کہ جب تدبیر پوری کر لو اونٹ کو باندھ لو اونٹ باندھا نہیں مطلب جو بندش تھی جو کسی جادوگر نے کوئی جن مسلط کیا تھا اور ہم اس کی وجہ سے کہا کہ ہمارے پاس نہیں آرے سیل ہماری نہیں ہو رہی چیز ہماری نہیں بکڑی چیز بکتی ہے وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں تو یہ مسائل جیسے اس شخص نے کرنے والے نے چیز مقرر کی ہے پیلوان مقرر کیا ہے ایک مدماش مقرر کیا ہے جس نے آگے شٹر نیچے پھیک دیا ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی پیلوان کی ایک ضرورت ہے ایسے ہی علاج کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دروازے پر ایک پیلوان بلوائیں منگوائیں وہ اس شٹر کو اٹھائیں اور جس نے بند کر رکھایا اور جس کی پیرے داری ہے کہ اس کو کھلنے نہیں دینا اس کو دھکے ماریں ٹڑے ماریں اور بھگائیں ماں سے اگر یہ نہیں کیا تو یہ جو تدبیر کی ہے وظیفے کی یہ ناقص ہے یہ مکمل نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور تعلیمات نہیں ہیں یہ ہم نے خود بنا لیا ہے خود سیکھ لیا ہے خود سمجھ لیا ہے کہ میں بلیم نہیں کرتا میں نہیں مانتا میں نہیں سمجھتا اللہ کے کلام میں بھائی طاقت ہے لیکن اس طاقت کے لیے زبان میں تأثیر ہونا بھی ضروری ہے اللہ کے کلام میں طاقت ہے میرا عمل اور میرا اندر پاک ہونا بھی ضروری ہے اللہ کے کلام میں طاقت ہے لیکن مجھے اپنا اردگد اور محول پاکیزہ بنانا ہے نمازی ہونا ہے نمازی بنانا ہے گانے بجانے کو فہاشی کو ختم کرنا ہے اگر میں نے ایسا محول پیدا کر لیا ہے تو اللہ کا کلام اور وظیفہ سو فیصد اثر کرے گا اگر ایسا نہیں کیا تو پھر میں غلطی پہ ہوں اور اگلی بات کبھی ہم نے کاروبار کبھی ملازمت کے لیے صرف دعا پر انحصار کیا ہرگز نہیں کیا گھر بیٹھ کے صرف دعا کر رہے ہیں یا اللہ نوکری دے دے دعا کر رہے ہیں یا اللہ رزق دے دے کاروبار دے دے بلکہ دکان پہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں کھولتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میں کر سکتا تھا آگے تیرہ کرم ہے یہ تدبیر میری یہ آگے رحمت تیری ٹھیک ہے ملکل اسی طرح علاج میں روحانی علاج میں سب سے پہلے صحیح تدبیر اختیار کرنا کہ مقابلہ پہلوان کا پہلوان سے کروانا اور پھر دعا کرنا یا اللہ یہ میں کر سکتا تھا شفاعت تیری فضل تیرا رحمت تیرا کرم تیرا بندش تیرے امر سے ٹوٹے گی یہ چیز بنیادی نکتے کی ہے جو میں نے ارس کی ہے جو عموماً لوگوں کو پتا نہیں ہے اور عاملین بتاتے نہیں ہیں اور خصوصاً یوٹیوب فیس بک پہ تو بلکل ہی نہیں بتاتے اور بہت سے ہمارے دوستوں کو خود نہیں بتا تو یہ چیز اہم ہے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم علاج میں وضائش سے ہٹ کے علاج پر آئیں علاج اب کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اب بزارش یہ ہے کہ جب ہم نے انفرادی علامات کو دیکھا تو ادھر سے اس بندے کے ساتھ اگر ایشو ہیں تو ان کو دور کرنے معاملہ حل ہو جائے گا بعض لوگوں کے ساتھ ایشو سی ہوتے ہیں کہ رزق کی بندش ہے کاروبار کی بندش ہے رکاوٹ ہے کسی نے تعلہ لگا دیا کسی نے بان دیا اس کی جڑیں گھر میں جا رہی ہوتی ہیں اب یہاں دکان پہ جو مرضی کر لیں الڈے لٹک لیں جب تک وہ جڑ اور وہ درخت جو گھر میں ہے اس کی صرف اس کے تنے شاہ جو تنے ہیں انہیں تراشتے خراشتے رہیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے سب سے پہلے گھر سے جڑ کٹیں گے اور اس دکان میں جو پہلوان جادو گھر اور جن مقرر کیا گیا ہے جادو گھر کی طرف سے اس کو ہٹائیں گے نہیں ختم نہیں کریں گے معاملہ حل نہیں ہوگا اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کاروبار کے حوالے سے ان سب چیزوں پر بھرپور اور پوری نظر رکھنی چاہیے اور اب کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے یہ ساری باتیں تو بتائیں اب انہیں سکھائے گا کون انہیں بتائے گا کون کہ پارٹنر لڑ پڑے ہیں بے برکتی ہو گئی ہے بنا تھا سانجے کی جو ہنڈیا ہے وہ چراہے میں پھوٹنے کو آ رہی ہے تو اس سے کیسے حل ہوگا یہ معاملہ کیسے سیٹل ہوں گے کاروبار بنا لیا ہے مقروض ہم ہو گئے ہیں اب لوگ ہمارے پیچھے پیچھے ہیں ہم آگے آگے ہیں ہم جاتے ہیں مارکٹنگ کے لیے آرڈر لینے کے لیے ہمیں آرڈر نہیں ملتا ہمارے ریٹس کم ہیں ہمیں آرڈر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور زیادہ ریٹس والے آرڈر لے جاتے ہیں کم میار والے ہمارے سے جو کم میار والا جو مٹریل لگتے ہیں مال رکھتے ہیں پروڈیٹس رکھتے ہیں وہ اپنی چیز بیش لیتے ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر بندش نہیں جب بھی آپ جاتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے ساتھ وہ جادوگر کا مقرر کردہ جن ساتھ جاتا ہے کہ جب سامنے والا میٹنگ والا بندہ آپ سے اچھی میٹنگ کرتا ہے تیہ کر لیتا ہے بات ساری ہو جاتی ہے اور کہ بس ٹھیک ہے میں آپ کو بلاتا ہوں میں آپ کی کوٹیشن پر امپلیمنٹ کرواتا ہوں عمل کرواتا ہوں بس ایک چھوٹی سی میٹنگ ہے بہت سے یہ اپنے کولیگ سے اس کے بعد ہم اس کو فائنل کرتے ہیں تو یہ یہاں سے اٹھتا ہے اور وہ جن اس کا دل دماغ بدل دیتا ہے خراب کر دیتا ہے وعدہ کھٹ کھٹا کھٹ کھلا کے تنگ آ جاتے ہیں معاملہ حل نہیں ہوتا اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں معاملہ حل نہیں ہوتا تو بھئی دیکھو دعا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے بیمار ہو جاتے ہیں دعا بھی کھاتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں تو اس موقع میں بھی یہ مسئلہ آ گیا ہماری بدعملی سے آیا ہماری آزمائش اللہ کی طرح سے آزمائش کی نسبت سے آیا یا ہماری غفلت سے آیا جو بھی مسئلہ تھا آ گیا ہے اس کو حل کریں اس کی تشخیص کریں اس کی تشخیص سیکھیں اپنے گھر سے اپنے کاروبار سے جادو کو ختم کریں اور پھر سے وہ پہلی بہاریں جو جس نے آپ کی زندگی کو سرسرس کر دیا تھا آپ کی اولاد کو آفیت میں کر دیا تھا رحمت کرم کر دیا تھا آپ کے پاس اپنا گھر اپنی گاڑی اپنا کاروبار اپنا سب کچھ تھا آگر آج وہ سب کچھ ایک ایک کر کے بکتا گیا مٹتا گیا تو اس میں بندش کا سب سے بڑا اور اہم کردار ہے اس لیے اس کو کاٹنا اس کو کٹوانا اس آئندہ نہ ہو اس کے لیے حفاظت اور عصار حاصل کرنا اور اس کا برپور صحیح طریقے سے پروپر علاج حاصل کرنا اور انشاءاللہ اس کے متعلق رہنمائی کرنا ہے ہمارے ادارے کا ہمارے کلینک افاق سپیرچول کلینک یوٹیوب چینل کا کام ہے اور انشاءاللہ ہم پریکٹیکل سکھا رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو بساکییں توڑ کے خود کھڑے ہونا سکھا رہے ہیں اور آئندہ کے لیے کسی بھی افرادی عامل اور جالی عامل کی آپ کو کوئی ضرورت نہ رہے جگہ جگہ عورتوں کو دکے نہ کھانے پڑے اپنا کام خود گھر بیٹھے کرسکیں یہ انشاءاللہ ہم سکھا رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کا حابی ناصر ہو وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین